موسیقی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے چیئرمن پی ٹی آئی کا جنیشل ریمانڈ کر دیا نیب کی پانچ رکنی ٹیم اور چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور بہنیں بھی سماعت کے لیے ڈیالا جیل پہنچیں ادھر لاہور ہائی کورٹ میں مشرا بی بی کی مقدمات اور انکوائریز کی تفصیلات دینے کی درخواست پر سماعت غیر معاینا مدت تک ملتوی لاہور کی فضاء بدستور آلودہ 353 ائر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کا آلودہ ترین شہر برقرار دہلی دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر لاہور سمیت چھے ڈوینز میں تین چھٹیوں کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے گاڑیوں کے رش کے باعث فضائی آلودگی میں اضافہ پنجاب حکومت نے لاہور میں مصنوعی بارش کے لیے ورکنگ روپ قائم کر دیا کلاوڈ سیڈنگ کے لیے پہلا ٹرائل چار سے چھے ہفتے میں متوقع حکومت کی آمدن اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مشن آئی ایم ایف کا ٹیکنیکی وفت پاکستان پہنچ گیا ٹیکس پالیسی اور انفورسمنٹ میں بہتری وزارت خزانہ اور ایف بی آر کی معاونت کرے گا ریٹیلرز کے لیے سکیم کا بنیادی دھانچہ تیار کیا جائے گا دس لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر تعداد ساٹھ لاکھ تک کرنے کا حدف مقرر پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تاریخی تیزی مارکٹ میں ایک آشارہ سولہ فیصد اضافہ ریکارڈ ہنڈرڈ انڈیکس میں سات سو ستائیس پوائنٹس کا اضافہ انسٹھ ہزار آٹھ سو تیرہ پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری ادھر ڈالر کی قیمت میں معمولی تیزی انٹر بینک میں ڈالر دوستو پچاسی روپے پر فروغ نگرا وزیراعظم کا دورہ یو اے ای انوار الحق کاکر آج امریکہ مارات کے ساتھ شیخ محمد بن زید الانحان سے ملیں گے اقتصادی تجارتی سرمایہ کاری ثقافتی دفاعی امور پر باتچیت ہوگی مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یاداشتوں پر دسخط بھی کیے جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فواد چودری کو جیل میں بہتر کلاس فراہم کرنے کا حکم فیملی اور بکلا سے ملاقات کی بھی اجازت ہوگی چیف کمیشنر نے عمل درامد رپورٹ جمع کروائی ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی درخواست زمانت پر آئی جی پنجاب اور دیگر فریقین کو نوٹس چاری کر دیا آئندہ سامات پر جواب طلب پیپلز پارٹی کا سندھ کی اکسٹھ میں سے پچاس نشستیں بہ آسانی جیتنے کا دعوی قومی اسمبلی میں اکثریتی پارٹی بننے کا پلان بھی بنا لیا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو میں ناصر حسین شاہ بولے سندھ میں کسی الائن سے خائف نہیں عوام کی حمایت حاصل ہے رہنمہ پیپلز پارٹی آجز دھامرا بولے ووٹ کو عزت ملی تو نواز شریف وزیراعظم نہیں بن سکتے جلد ملک میں نعرہ لگنے والا ہے مجھے کیوں بھولایا یوٹیلٹی سٹورز میں بکنے والی اشیاء عام مارکٹ کے مقابلے میں مہنگی اوپن مارکٹ میں چینی ایک سو چالیس تو یوٹیلٹی سٹورز پر ایک سو پچپن روپے فی کلو مل رہی ہے دالوں اور چاول کے نرخ میں بھی ایسا ہی فرق نکل آیا ترجمان یوٹیلٹی سٹورز نے وافر مقدار میں سٹاک کی خریداری کو وجہ ٹہرا دیا ادھر ملک سے اشیاء خورنوش کی برامدات میں تیس فیصد اضافہ رما مالی سال کے چار ماہ میں ایک ارب چورانمے کروڑ سنتالیس لاکھ ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی شہر میں پولیس کی پیٹرولنگ نظر نہیں آتی لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے نگران وزیراعلا سندھ مقبول باکیر پولیس حکام پر برہم وزیراعلا کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال سے متعلق کہا ہم اجلاس میں آئی جی سندھ نے بریفنگ دی وزیراعلا کا سکیوٹی انتظامات پر ادم اتمنان کا اظہار سرکاری حج سکیم کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز پندرہ نامزد بینکوں میں درخواستیں بارہ دسمبر تک جمع ہوگی وزارت مذہبی امور کے مطابق سرکاری سکیم کے تحت نواسی ہزار چھ سو پانچ افراد فریضہ حج ادا کریں گے خواتین پہلی بار محرم کے بغیر حج ادا کر سکیں گے پاکستان کے وست ایشیای ممالک ساتھ تجارتی تعلقات مسلسل مستحکم تین سال میں تجارت سو ملین ڈالر سے بڑھ کر چار سو ستاسی ملین ڈالر ہو گئی پاکستان وست ایشیای ممالک سے تجارت کے لیے افغانستان پر انحصار نہیں کرتا ترکی اور روس کے راستے ترجی ہیں ٹرانزٹ کا زیادہ سے زیادہ وقت پندرہ دن ہے برطانیہ میں ٹیکسز کی بھر بار کروڑ پتی افراد نے دوسرے ممالک ہجرت کرنا شروع کر دی ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سترہ سے بائیس تک ساڑھے بارہ ہزار سے زائد کروڑ پتی افراد برطانیہ سے کوچھ کر چکے روا برس مزید تین ہزار دو سو افراد کا انگلینڈ چھوڑنے کا امکان ہے پاکستانی کرکٹ سٹارز امام الحق اور فہیم اشرف کی دعوت ولیمہ کی ویڈیوز اور تصاویر نے سوشل میڈیا پر دھون مچا دی تقاریب میں موجود اور سابق کرکٹرز کے ساتھ بورٹ احتداران اور معروف شخصیات نے شرکت کی اور سعودی رب میں رنگا رنگ پاکستانی ثقافت کا میلہ سج گئے علاقہی ثقافت کے ساتھ پاپ اور فاک میوزک نے سما باند دیا فیسٹیول میں شرکت کے لیے سعودیہ بھر سے پاکستانی فیملیز پہنچیں اور مختلف سرگرمیوں کو خوب انجوائے کیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی اڈیالا جیل میں نیب تحقیقات نیب حکام کی چیئرمن پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعدام مسترد کر دی گئی ہے عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا ہے جی ہاں جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا نیب حکام کی چیئرمن پی ٹی آئی کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے ساکی بشیر ساکی بشیر کیا جیٹیلز ہیں آپ کے پاس آج اتصاب عدالت کے جج محمد بشیر نے جیل سماعت کے دوران ایک سو نوے ملین پونٹ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اس کو جوڈیشل کر دیا ہے نیب کی مزید جسمانی ریوانڈ کی استعداد اتصاب عدالت میں مسترد کر دی ہے اور اب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کو چودہ روز کے لیے اس کیس میں جوڈیشل کیا گیا ہے تیرہ نومبر سے چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ گفتار تھے اور آج تائیس نومبر کو ان کو جوڈیشل کیا گیا ہے اب جوڈیشل کرنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی زمانت بعد از گرفتاری کی ترخواست جو ہے وہ دائل کر سکیں گے جی صحیح ساکی بشیر آپ کا شکریہ